مولا یا صلی و شلک رہی فنہا جنعا لہا افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اور پھر اس میں اگلی جو احادیث آئیں روزہ اکدس کے لیے واقعی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو احادیث ہے نا ماہ بینا بیتی و ممبری روزہ تم میرے عز الجنہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی امام احمد بن حنبل نے یہ مسند جلد تین صفحہ چونسٹھ اور حدیث نمبر گیارہ ہزار چھ سو بتیس مسند احمد بن حنبل وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ بینا قبری و ممبری روزہ تم میرے عز الجنہ اب قبر کی تصریح آگئی آقا نے فرمایا میری قبر میرے روزہ اور میری ممبر کے درمیان جنت کا باغ ہے تو جب آقا فرما رہے ہیں جنت کا باغ ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے ترخیب دے رہے ہیں کہ اس کی زیارت کو آیا کرو آپ باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں آئے 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 صبح و صبحے باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ نہیں صحت کے لیے نہیں جاتے ہیں تو جب آپ باغ کی سیروں کو جاتے ہیں آقا یہی تو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے باغوں میں جاتے ہو یہ جنت کا باغ ہے میری قبر اس کی زیارت کو آیا کرو اس کی زیارت کو آیا کرو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے آقا نے فرمایا جس شخص کو خواہش ہو اور خوشی ہو ان یسلی یا فی رعودت من ریاض الجنہ کہ وہ فی رعودت کہ وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں نماز پڑھے جس کا جی چاہے کہ وہ جنت کے باغ میں نماز پڑھے فَلْيُسَلِّ بَيْنَ قَبْرِ وَمِمْبَرِ وہ آکے میری قبر اور ممبر کے درمیان نماز پڑھا کرے امام مسلم نے بھی یہی قائم کیا امام بخاری نے فَضْلُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِمْبَرِ کا باب امام مسلم نے بھی کتاب الحج میں یہی باب قائم کیا مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِمْبَرِ رَوْدَتُمْ مِنْ ریاض الجنہ بیعت نہیں باب شیخین دونوں نے بخاری اور مسلم دونوں نے مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِمْبَرِ رَوْدَتُمْ مِنْ ریاض الجنہ کے باب قائم کی ہے اور یہ کہنا ممنوع اس لئے عدباً کیا کہ میں حضور کی قبر پہ گیا ہوں نا چونکہ آقا نے نہیں فرمایا تھا آقا نے فرمایا مَنْ جَاءَنِ زَائِرًا لَا يَعْمَلُوْ حَاجَةٌ إِلَّا زِعَارَتِي قَانْ حَقَّنْ عَلَيَّا تبرانی میں فرمایا جو میری زیارت کے لئے آیا اور سوائے میری زیارت کے کوئی اور غرض اور حاجت اس کو نہ تھی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور دار کتنی میں سنن دار کتنی میں اور تبرانی الموجم الكبیر اور بحقی سنن الكبراء اور بحقی شعب العیمان ان تمام کتب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت آقا نے فرمایا مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِ بَعْدَ وَفَاتِي فَقَعَنَّ مَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي اس لئے فرمایا قبر نہ کہو فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کے لئے آیا میری وفات کے بعد اس کے لئے وہی حکم ہے جیسے میری حیات میں اس نے میری زیارت کی تو قیامت تک حضور حیات ہیں ارے حضور کی قبر بھی حیات ہے کروڑوں حیات ہیں حضور کی قبر انور کی حیات پر قربان جب مدینہ میں قات آ گیا اب الجوزہ روایت کرتے ہیں جس کو صاحب مشکات نے خطیب تبریزی نے مشکات میں روایت کیا جب قحت پڑ گیا قحت ہو گیا تو لوگ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں گئے ام الممنین قحت ہے نمازیں پر چکے دعائیں کر چکے قحت نہیں جا رہا کیا کریں فرمایا تمہیں کیا گبرات ہے جاؤ روزہ رسول پر قبر مصطفیٰ پر جاؤ اور چھت میں سراخ کر دو ایسا کہ قبر رسول اور آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے آسمان جب حضور کے روزہ کو دیکھے گا تو خود برس پڑے گا انہوں نے پھر سراخ کیا اور مصرہ دار بارش ہو گئی تو آقا علیہ السلام آخری حدیث ختم کر رہا ہوں بس جو آج کی تاکہ ذوق پر ختم ہو اور یہ حدیث نمبر جو ابھی پیش کر رہا ہوں یہ حدیث نمبر ہے بارہ سو چونتیس بارہ سا چونتیس کتاب السحب کتاب السحب اور یہ حدیث کئی مقامات پر آئی ہے اور امام بخاری نے باب نمبر نو باندھا ہے الاشارتو فی السلاة الاشارتو فی السلاة حدیث کے رابی ہیں حضرت سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ روال بخاری بلغہو پہلے پوری حدیث آپ کو سنا دوں قرارت کر لیں بلغہو انہ بنی امر ابن اوف ان کانا بینہم شیئن فخرج رسول اللہ یسلے و بینہم فی وناس ماہو حبس رسول اللہ و حانت السلاة فجاء بلالن الہ ابی بکرن الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقالا یا ابا بکرن انہ رسول اللہ قد حبس و قد حانت السلاة فحلک انتو ام الناس قال نعم انشیت فاقام بلالن و تقدم ابو بکرن و کبرا لناس و جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسی فی شفوف حتی کام فی السفف اخذ الناس و فی التصفیق و کان ابو بکرن لا یلتویتو بی صلاة ہی فلما اکثر الناس التا فتف ازارعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ علی رسول اللہ عنہ کس مکانک یا مروان یسلی و رفع ابو بکرن رضی اللہ تعالی عنہ یدیف حمد اللہ و رجع القہ کری و راہو حتی کام فی السفف و تقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ لناس فلما فرغ اقبل علی ناز و کالا یا ایوہ الناس ما لکم ہی نناوکم شیعن فی السلاة یا خستن فی التصفیق انمت تصفیق لننسا من نابہو شیعن فی صلاة انفر جقل سبحان اللہ فإن اولا یس موحدن اینا یقل سبحان اللہ اللہ التفتہ یا با بکرن کالا ما مانا کانتو صلی لنناس ہینا شرطو علیک فکالا ابو بکرن یا رسول اللہ ما کانا لے لے ابنی ابی کو حافتن یا صلی بین ایدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحل بن سعد سعیدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ السلام ایک قبیل ایک جگڑا چکانے کے لیے تشریف لے گئے امام بخاری اس حدیث کو کسرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کسرت کے ساتھ بنی عمر بن عوف کے دمیان جگڑا تھا چکانے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دیر ہو گئی صلح میں صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ختمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال کہ آقا علیہ السلام وہاں رک گئے دیر ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا ابو بکر صدیق سے عرض کیا جماعت کرائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اکامت پڑ دی گئی سیدنا صدیق ایک پر نے جماعت کرائیں جب نماز شروع ہو چکی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو اب قائدہ کلیہ انسانوں کا عام بشروں کا کیا ہے جب نماز ہو رہی ہو تو صفحے امام صاحب آ جائیں مفتی صاحب آ جائیں علامہ صاحب آ جائیں پیرِ طریقت آ جائیں ولیِ وقت آ جائیں کتبِ زمان آ جائیں غوثِ وقت آ جائیں تو ان کو اجازت ہے صفحے چیرتے ہوئے پہلی صفح میں جانا کسی کتب اور غوث کو بھی اجازت ہے بولیے آپ کے شیخ کو اجازت ہے صفحے چیرتے ہوئے چونکہ صفحے چیریں گے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی خلل واقع ہوگا حکم یہ ہے کہ جب آئیں تو پیچھے تو آخری صفح میں جہاں جگہ ہے وہیں کھڑے ہو جائیں خواہ وہ امامِ زمان ہیں خواہ وہ غوثِ زمان ہیں وہیں کھڑا ہو جائیں یہ احکام ہے مگر آقا علیہ السلام چاہتے یہی تو حضور نے اپنی سنت کے ذریعے تو عقیدے سکھائے ہیں چاہتے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے مگر کھڑے نہیں ہوئے کھڑے نہیں ہوئے صفحوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے حتی کہ آقا علیہ السلام پہلی صفح میں جا کے کھڑے ہو گئے پہلی صفح میں جا کے کھڑے ہو گئے اور حجیث پاک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں صفحوں کو چیرتے ہوئے حضور گزرتے گئے اور پہلی صفح میں جا کے کھڑے ہو گئے جب آقا علیہ السلام گزرے یہ تو حضور کا عمل تھا جب آقا علیہ السلام صحابہ میں سے گزرے آگے گئے تو صحابہ اکرام نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اب ان کے لئے ایک حکم کیا ہے کہ عضرو شرع ایسا حادثہ تو رونوانی ہو گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی ہو سانپ آ گیا ہو کوئی جان کو خطرہ ہو ایسا حادثہ کہ جس میں امام کو متوجہ کرنا ضروری ہو جائے ایسا باقیہ تو رونوانی ہو گیا عقیدہ دیکھ لیے صحابہ اکرام کا جب دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں ایسا فچیر کر تو صحابہ اکرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تاریاں بجائیں الٹے ہاتھ سے ایسے تاریاں بجائیں الٹے ہاتھ سے بس بجاتے گئے ادھر سے ادھر سے بس سارے شروع ہو گئے سب شروع ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ توجہ و دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے یکسو ہوتے جب انہوں نے بہت زیادہ تاریاں بجائیں اور شور مچ گیا اب یہ نماز ہو رہی ہے ادھر نماز عبادت الہی اور نماز بھی دیکھئے ادھر صحابہ کا عدب مصطفیٰ بھی دیکھئے اب نماز میں حکم ہے ہر وقت توجہ инاللہ رہنا وہ توجہ العلہ رہی ہوگی ہر بندہ جو تاریاں بجائے جا رہا ہے کس لیے سیدنا صدیق اکبر کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہی تو ملاد کے دنوں میں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں انہوں نے بھی تاریاں بجائی تھے ہم تو مجلس میں بجاتے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نماز میں بجا رہے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ شور ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر سمجھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے ہر صحابی نماز کو چھوڑ کے تاریاں بجانے میں لگ گیا فرم مارک سارو ناسو تصفیق التافہ تھا پھر وہ ملتفیت ہوئے مڑ کے دیکھا پیچھے اب جو پیچھے سے آیا ہو امام دیکھ سکتا ہے جب تک ایسے مڑ کے اس طرح نہ دیکھے التافہ تھا کدھر التفات کیا یہاں تک یہاں تک دیکھنے سے پیچھے نظر آتا ہے بولیے دیکھا کہ آقا علیہ السلام آ گئے ہیں تو پیچھے سے جب آقا کا آنا دیکھا تو بوتی ہے کم سے کم اینگل زاویہ کہاں تک مڑے ہوں گے میں تو حدیث سنا رہا ہوں امام بخاری کی یہاں تک مڑ گئے ہوں گے نا اتنا مڑ کے تک رہے ہیں کہ آقا حضور آ گئے ہیں نماز ان کی بھی ہو رہی ہے پچھلوں کی بھی ہو رہی ہے باتیں کر لیے ہم نے پڑا کیا ہے بخاری میں بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں پڑا کیا ہے پیچھے مڑ کے دیکھا آقا تشریف لے آئے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہٹنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر دیا نہیں اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ نماز جاری رکھ جب حضور نے اشارہ فرما دیا تو سیدہ صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دی یہ نماز ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا دی اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اب معلوم نہیں الحمدللہ رب العالمینی یاک نابد و یاک نستعین پر پہنچے تھے غیر المغدوب علیہ و لدوالین پر پہنچے تھے معلوم نہیں ودہا واللیل ازا سجا کون سی صورت پڑ رہے تھے کہاں پہنچے تھے جب اشارہ فرمایا جو پڑا تھا وہیں چھوڑا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اور یہ نماز ہو رہی ہے ہائے 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 ہر کوئی حضور میں مشغول ہے ہائے 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 ہر کوئی آقا علیہ السلام میں مشغول ہے اور یہ عبادت خدا ہے یہ عبادت خدا ہے تبجیو علی المصطفیٰ ہے اور یہی عبادت خدا ہے ہاتھ اٹھا کے شکرانہ ادا کیا اور ادا کر کے تو پھر مسلح چھوڑ کے پیچھے ہاتھ آئے آقا علیہ السلام آگے ہو گئے آپ نے بقیہ جماعت کرائی اور جب فارغ ہوئے نماز سے تو مڑ کے صحابہ اکرام سے کہا یہ تم نے جو تعلیہ بجائیں آقا علیہ السلام منع فرمانا چاہتے تو اسی وقت ہی منع فرما دیتے وہ تو تعلیہ بج رہی ہیں حضور آگئے ہیں اور مصطفیٰ مسرور ہو رہے ہیں اپنے عاشقوں کے عشق دیکھ کر اور منع نہیں فرما رہے ہیں مگر مسئلہ سمجھایا کہ آئندہ کبھی ایسی معاملہ درپیش ہو تو تعلیہ الٹے ہاتھ سے بجانا عورتوں کا حق ہے تم سبحان اللہ کہا کرو یعنی اس سے یہ سمجھا دیا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہو جائے میں آؤں تو میرے عدب میں آگے متعلق کرنا ہو امام کو سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے لگا دیا کرو اور عورتوں کا معاملہ ہو تو وہ تعلیہ بجائیں اس طرح گویا توسیق فرما دی پہلے توسیق تقریری تھی اب توسیق قولی ہو گئی توسیق ہو گئی پھر متوجہ ہوئے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا اشارہ کیا تھا انمکس مکانک کہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ تو پھر کس چیز نے منع کیا تم پھر مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عدب پر عدب مصطفیٰ پر وہ غرقہ بیش کے رسول اور وہ فنائے عدب مصطفیٰ ابو بکر ارز کرنے لگے ما کانا لے ابن ابی قحافہ تا این یسلی بین یدے رسول اللہ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال آجزی اور عدب دیکھیں ان کے ساری ابو قحافہ کے بیٹے کی والد کا نام ہے اس کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے آپ کے بیچ آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ابو قحافہ کا بیٹا تو مطلب یہ ہے کہ حضور اگر نماز میں استقبال القبلہ قابے کی طرف مو کرنا شرط ہے تو مصطفیٰ کی طرف پیٹھ نہ کرنا بھی شرط ہے اس لیے کہ سامنے قابہ تھا پیچھے قابے کا قابہ تھا تو میں کیسے کھڑا رہتا تو ثابت کر دیا کہ صرف استقبال القبلہ ہی نہیں استقبال قبلت القبلہ بھی ہے اور یہ نماز رہی کامل ہو گئی اس سوال کا جواب آ گیا کہ حالت نماز میں حضور کا دھیان کرنے سے نماز ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے اور یہ جملہ اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں یہ جملہ بعض حباب صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیان نے توجہ نہیں کہی انہوں نے لکھا کہ اگر اپنی حضور کی طرف یا نہیں سارا دیانی حضور کی طرف ہے حمدی حضور کی طرف ہے توجہی حضور کی طرف ہے امام سے لے کر مقتدی کو سوائے مصطفیٰ کے اور یاد ہی کچھ نہیں ہے تو نماز کامل ہوتی ہے جو دیان مصطفیٰ کا ہو جائے اور دوسری حدیث جو بخاری شریف ہی کی جس کو امام بخاری آگے کتاب الازان میں بھی لائے ہیں جو گزر گئی باب احل العلم والفضل حق بالامام امامہ اور امام بخاری دوبارہ وہ حدیث اب جو آگے سنا رہا ہوں اور آج کی آخری حدیث صرف دیکھ لیں کہاں کہاں تخریج کی ہے امام بخاری نے پھر کتاب الازان میں لائے وحال یلتا فتول امرن پھر امام بخاری اسی حدیث کو کتاب التحجد میں لائے حدیث عشق پھر اسی حدیث کو امام بخاری کتاب المغازی میں لائے امام مسلم کتاب السلاح میں لائے امام نسائی لائے ابن ماجہ لائے احمد مننبل لائے امام ابن خزیمہ لائے ہر امام اور حدیث کیا ہے ان اناس ابن مالکن رضی اللہ تعالی عنہ ان اناس ابن مالکن الانساری رضی اللہ تعالی عنہ وَقَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ هُوَ يَقُولِ اِنَّ عَبَى بَقْرٍ قَانَ يُسَلِّي لَهُم فِي وَجَعِ النَّبِيِّ اللَّذِي تُبَفِّي فِي حَتَّى اِذَا قَانَ يَوْمُ الْإِسْنَائِن وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ مَا قَالَ صُفُوفٌ لِسَّلَاةِ نماز کے لئے صف بندی نہ تھی وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَاشَفَ النَّبِيُّ صَلِّ اللَّهُ صِتْرِ الْحُجْرَةِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ فَتَبَسَّمَ وَيَدْحَكَ وَقَائِمٌ حضرتِ عَنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے آخری ایامِ مبارک ہے آخری پیر کا دن تھا اور مشتاقانِ دید صحابہ حضور کے مکھڑے کو تکے ہوئے تین دن گزر گئے تھے علیل تھے باہر نماز کے لئے نہیں آئے تھے سیدھا ابو بکر صدیق جماعت کرایا کرتے تھے پیر کا دن آ گیا تو تین دن گزر گئے تھے آقا باہر تشریف نہیں لائے تھے نماز کا وقت ہو گیا نماز کھڑی ہو گئی سیدھا شدیق برزی اللہ تعالیٰ نے جماعت کرانے لگے وَهُمْ صُفُوفُنْ فِي الصَّلَاةُ اور متعدد بار یہ حدیث آئیے اور صحیح بخاری میں تصریح ہے کہ نماز شروع تھی اور حالتِ نماز کے اندر کا واقعہ ہے اس دوران آقا علیہ السلام نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ کی جی مبارک نے چاہا کہ پردہ اٹھا کے دیکھو تو سی میرے غلام کس حال میں نماز پڑھ رہا ہے وَقَاشَفَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ صَلَّمَ سِطْرَ الحُجْرَ فَيَنْزُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ فَتَبَسَّمَكَانَّ وَجَهُ وَرَكَتُ مُصْحَفٍ پردہ اٹھایا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں تکہ حضور نے ہم کو دیکھا ہم نے حضور کو دیکھا حضور مسکرا رہے تھے اور خدا کی قسم مسکراتے ہوئے چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو یہ تو ان کا قول ہے نا انس بن مالک کا کہ کھلا ہوا قرآن لگا حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگا جیسے مسکرایا اور ایک شاعر کا شیر فارسی کا یاد آیا انہوں نے قرآن سے تشبیح دی انس بن مالک نے اور ایک عاشق کہتا ہے مُصحفِرَا وَرَكْ وَرَكْ دِیْدَمْ مُصحفِرَا وَرَكْ وَرَكْ دِیْدَمْ ہیچ سورت نہ مِسْلِ سُورَتِ اُوز وہ عاشق کہتا ہے کہ میں نے ایک سو چودہ صورتیں قرآن کی ایک کے کر کے کھنگال دی ایک سو چودہ کی ایک سو چودہ ساری صورتیں دیکھ ڈالی کوئی صورت بھی صورتِ مُصطفیٰ جیسی نہ لگی ایک تشبیح ہے کَنَّ وَجْهُ وَرَكْتُ مُصحفِرَا کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا فَهَمَمْنَا اَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُوْيَتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کے چہرے کو جب تکا اور اتنی خوشی اور سرور ہوا کہ ایسا جی چاہ رہا تھا کہ سب نمازیں توڑ دیں اور سارے نمازی مصطفیٰ کے دیدار میں فنا ہو جائے اَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُوْيَتِ النَّبِي نمازیں توڑ کے حضور کو تکتے رہ جائیں اب یہاں ایک سوال ہے تھوڑا نقشہ بتائیں ذہن میں قائم کریں یہ مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ ادھر قبلہ ہے سمت سمجھا رہا صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے آپ نقشے میں لائیں ریاض الجنہ مسجد نبوی نماز ہو رہی ہے اس طرف ہے مسلم تو جالی مبارک اور حضور کا در انور دروازہ کس طرف پڑھتا ہے جب مسجد نبوی میں کھڑے قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ رخ بائیں طرف ایکسٹریم لیفٹ پہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب ایک سوال ہے میرا آپ حالت نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس نگاہیں کہاں ہوتی ہیں سجدہ گاہ پہ ہوتی ہیں یا دائیں بائیں کنکیوں سے دیکھتے ہیں جی اور پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کی نماز ہو سجدہ گاہ پہ نگاہیں حالت نماز ہے صحابہ کی نماز ایکسٹریم لیکس پر حضور کا گھر ہے در انور پردہ جو اٹھایا باہر تو نکلے نہیں اٹھایا سامنے آئے ادھر مو کر کے قبلہ رخ سجدہ گاہ پہ نگاہ رکھنے والے صحابہ نے حضور کا چیرہ کیسے دیکھ لیا اب یہ باتیں امام بخاری تو نہیں لکھیں گے نا انہوں نے تو حدیث لکھ دی یہ تو کوئی اور ہی بتائے گا تو سمجھ میں آئے گی نا چیرہ کیسے دیکھ لیا ایکسٹریم لیفٹ آپ سامنے بیٹھیں ہیں میری طرف رکھیں توجہ بھرپور توجہ اب آپ کے جو ایکسٹریم لیفٹ پر جو آدمی بیٹھا ہے مو مڑے بغیر دیکھ کر بتا دیں مجھے اگر کسی کے کانوں کی طرف بھی آنکھیں لگی ہوئی ہیں تو دیکھ لے گا چاروں طرف آنکھیں ہیں دیکھ لے بتائیں کسی کو نظر آتا ہے چوتھا بندہ نظر نہیں آتا ایکسٹریم لیفٹ پر اگر نگاہ ایسے ہو نظر آتی تو وہ جہاں جالی ہے وہاں در دولت تھا جالی مبارک تو کیسے دیکھ لیا فَتَبَسَّمَا فَيَدْحَكُمْ ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا ہے یہ سارا منظر رخِ مصطفیٰ کا کیسے دیکھ لیا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک قبلہ کو چھوڑ کر سب نے رخ پلٹ کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف نہ کر لیا جب تک قبلہ رخ چھوڑ کر رخِ مصطفیٰ کو قبلہ نہ بنا لیا رخ پھر گئے رخ پھر گئے میں کہا کرتا ہوں اس مقام پر وہاں ان کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہوگا صحابہ اکرام کے دل و دماغ میں ایک مناظرہ ہوا ہوگا دماغ کہتا ہوگا رخ نہ پھیرو رخ نہ پھیرو نماز ٹوٹ جائے گی دل کہتا ہوگا ٹوٹ گئی تو پھر قضا پڑھ لیں گے دماغ کہتا ہوگا قبلہ اس رخ ہے ادھر ہی دھیان رکھو دل کہتا ہوگا اگر قبلہ ادھر ہے تو قبلے کا قابہ ادھر ہے قابے کا قابہ ادھر ہے نماز ٹوٹ جائے گی دل کہتا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں اگر منظر قضا ہو گیا دیدار قضا ہو گیا اس کی کوئی ادا نہیں ہے نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی یہ عقل و عشق میں ایک مناظرہ ہوا ہوگا اس مقام پر میں عمر پر ہمیشہ پرانی ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں صحابہ کرام نے روخ قبلہ چھوڑ دیا روخ مصطفیٰ تک لی یہ تو مقتدیوں کی نماز تھی آؤ ذرا امام کا حال بھی پوچھ لیں ادھر سیدنا صدیق ایک پر نے اب سوال محدثین نے لکھا ہے کہ پتا کیسے چلا کسی نے کہا جب پردہ ہٹایا اس کی آواز سے پتا چل گیا کہ ازواج متحرات میں سے تو کوئی باہر پردہ اٹھا نہیں سکتا آقا علیہ السلام ہی ہوں گے کہ پردہ اٹھایا بعض شاہ رہین حدیث نے لکھا ہے کہ جب پردہ ہٹا چہرہ انور سے نور کی شوائیں نکلتی تھی وہ نور کی شوائے کا پرتو پڑا تو چمک سے پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کا چہرہ صاحب شاہ رہین حدیث نے لکھی امام سے حال پوچھیں اے امامِ عالی مقام سیدنا ابو بکر صدیق آپ سے کیا بنا آپ پر کیا بھی تھی تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا اور پچھلی صحف پہ آگئے خیال کیا کہ شاید حضور آگئے کیا یہ صحابہ بھی اسی دن میں رہتے تھے حضور آگئے اسی دن میں رہا کرو مسلح چھوڑ دیا پیچھے ہٹنے لگے جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ نے رخ بدل لیے اور امام نے مسلح چھوڑ دیا سب منظر دیکھ چکے تو حدیث میں آتا ہے فَأَشَارَ عِلَيْنَ النَّبِيُّ عَنَّةِ تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا اپنی نماز مکمل کر لو اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی قبلہ سے رخ پھر گئے سماں بدل گیا حضور کی طرف متوجہ ہو گئے دھیمتیں لگ گئیں دھیان لگ گئے چہرے بدل گئے اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتے آقا علیہ السلام نماز دہرہ لو نماز امام بخاری کی روایت ہے آنس بن مالک کی فرماتے دہرہ لو مگر فرمایا نہیں فرمایا قبل رخ بھی چھوٹ گئے مسلح بھی چھوٹ گئے مجھے تکتے رہے نماز توڑنے کے ارادے ہو گئے چونکہ میری خاتر ہوا نماز ہو رہی ہے نماز پوری کر لو فرمایا نماز دوراؤ نہیں پوری کر لو صحابہ نے پوری کر لی تو ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کی دوران نماز حضور کی توجہ اور دھیان سے نماز کامل ہوتی ہے ناکس نہیں ہوتی اس لئے علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں دورا یہاں تک جو ہوا بارہ سو چونتیسویں حدیث ہم نے پڑھی بارہ سو حدیثوں کے اندر منتخب حصہ پڑھا کتاب الصحف تک اور کتاب العزان تک تو علامہ نے مقام کا کہا اس لئے ان کی نمازیں ہوتی کہ ان کا مذہب عشق تھا اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ عزان عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہان بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہان بنی ادائے دید سرابہ نیاز تھی تیری یہ بلال کی بات کرتے ہیں بلال کی شام کو میں اختتامی نشست میں دو چار حدیثیں دو چار پانچ یا دس حدیثوں کا دوروں کا اختتام وہ بھی کرلوں گا مختصر پھر آسانید بھی ہیں حجازات بھی ہیں اور باقی امور بھی جلد مکمل کرنے اور اختتامی دعا ہو جائے گی تاکہ اس کے بعد آپ لوگ واپسی کے سفر بھی کر سکیں اور آسانید اور اجازات بھی ہیں تاکہ وہ بھی تقسیم ہو سکیں مگر اس میں بھی اختتامی طور پہ حدیث پاک کے کچھ احادیث بخاری سے پڑھیں گے جو چند اہم موضوع استغاثہ اشافات کے رہ گئے ہیں وہ پڑھوں گا انشاء وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا مَنَ